موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم وعلي التیبین التاہرین المعسومین المظلومین ولعنت اللہ یلادائه مجمعین استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الہی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاقرام اسلہو ان يتوبع ولی توبت عبد ذلیل خاظ فقیر باعث مسکین مستقین مستجیر لا يملک لنفسه نفا ولا ذرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید والفرقان الحمید و قوله الحق لقد ارسلنا رسلنا بالوینات و انزلنا ماہم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط برادرہ نیمانی بذرگان محترم آج یہ انتہائی غم انگیز خبر ملی ہے کہ ہندوستان میں بنگلار میں ایک بہت ہی بذرگ آلی بدین کا انتقال ہوا جناب یوشا صاحب زنگی پوری جو بہت بڑے شاعر اہل ویت جناب قیس زنگی پوری کے فرزن تھے اور جناب یوشا زنگی پوری کے ایک بیٹے ان کے داماد دونوں ہی آلی بدین ہیں جو اس وقت شکاؤگوں میں ہیں فارق علید صاحب ان کے بیٹے ہیں اور اس لئے ہم سب لوگ ان کے تازیت میں شریک ہیں میں آپ حضرات سے التماس کرتا ہوں کہ آپ جناب یوشا زنگی پوری جو بنگلار میں پیش نماز بھی تھے اور آلی بدین کے فرائض بھی انجام دے رہے تھے ان کے لئے ایک سورہ فاتحہ کا ثوابی سال فرما اللہ علیہ وسلم آپ حضرت کی اطلاع میں ہے کہ انشاءاللہ کل سے اس سلسلے مجالس کو جناب علامہ مولانا سید کمال حیدر رزوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے آپ اس میں کثیر تعداد میں اور پپا بندی وق شرکت فرمائیں اور ان سے استفادہ فرمائیں میں چونکہ اس سلسلے کی آخری مجلس ہے میرے اس دورے میں تو میں آپ حضرات کا پھر بس امیم قلب انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے واقعیتا میری کجمج بیانی کے باوجود انتہائی حمد افضائی فرمائی اور میری سما خراشی کو سراہا تو اس عطبار سے میں تو بقول شیخ سادی کے منانم کے مندانم میں وہ ہوں کہ میں خود ہی اپنے کو جانتا ہوں تو یہ عرض کرنا ہے کہ یہ خدا آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے صحت و سلامتی کے ساتھ اور جانے کے بعد بھی میں آپ سے دعاوں کا خاصتگار رہوں گا کہ آپ میرے لئے دعا فرماتے رہیں کہ جو بھی خدمت ہے وہ پرودگار عالم قبول فرمالے اور جس اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہو یا تقریر میں کسی طرح سے کسی آدمی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو اس کے لئے میں میں معافی کا خاصتگار ہوں اور میرے لئے خصوصا اور دوسرے ذاکرین اور خطبہ کے لئے عموما اس بات کو مان کے آپ چلا کیجئے کہ بھئی ہم لوگ آدمی ہی ہوتے ہیں ہم سے بھی کوتاہیاں اور غلطیاں ہوتی ہیں ہم بھی ایک منطق دیتے ہیں لوجک دیتے ہیں کہیں کہیں ہم فیل بھی کرتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک پرفیکٹنس ہو جائے آجا دوسری بات یہ ہے کہ ویسے تو یہ ایک درس حسینی ہے درسگاہ ہے اور اس میں سب لوگ آتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن میں نے آپ سے ارس کیا تھا کہ ایک عجیب پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ہر سنو سال کا آدمی ہوتا ہے اددبائی حسینی ہے زہرہ تو ایک اور قیامت کی جگہ ہوتی ہے وہی سے اعتبار سے کہ پوری دنیا کا آدمی موجود ہوتا ہے الگ الگ طرح کا لہجہ الگ الگ طرح کی زبان الگ طرح کے مسائل الگ طرح کی فکر جس میں وہ پرورش پا کے آتا ہے کیونکہ ہندوستان میں جہاں مجلس پڑھنے ہوتی ہے مثلاً بنگلور کا ایک خاص مزاج ہے بمبئی کا ایک مزاج ہے الہباد آئیے گا وہاں کا مزاج اور ہے لکھنو چلے جائیے گا وہاں کا مزاج اور ہے یہاں تو مسئلہ دوسرا ہے یہ ایک ایسا سمندر ہے جس میں سارے مزاج اپنے آپ آ کے مل گئے ہیں تو اب کسی آدمی کا تقریر کرنا جس میں ہر سنوں سال ہر جنس کا آدمی موجود ہو ایک مشکل کام ہے اور سب کو مطمئن کرنا پھر درس ہونے کے ناتے جیسے ہم لوگوں کو بڑا تجربہ ہوتا ہے اس کا سکول اور یونیوریسٹیز وغیرہ میں جانے والوں کو وہاں سے یہ کیوں مشکل کام ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں یہاں کی مشکل کیا ہوتی وہاں ہر سیشن میں ایک نیا بیچ ہوتا ہے اب میں نے جو چیز پڑھائی ہے میں ڈھائی تین سو بار تو پڑھائی چکا ہوں گا وہاں جب پڑھاتا ہوں تو تین سو مرتبہ وہی چیز پڑھا چکا ہوں یعنی بعض اوقات تو اگر مجھے جلدی وقت نہیں ملتا نوٹس دیکھنے کا تو انسٹیچوٹ میں کلاس لینے جاتا ہوں تو وہ ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے گاڑی اور میں ایک مرتبہ بخالی یوں نظر ڈالتا رہتا ہوں کہ کیا ہے اب وہاں شروع کیا اس لیے کہ وہ تو ایک سبق ہے شروع ہو گیا یہاں مسئلہ نہیں صاحب وہ یہ مجلس انہوں نے بمبئی میں پڑھی تھی ربی تو آپ کیاں تو نہیں پڑھی ہے ہم سن چکے اور کچھ جدید پڑھئے کچھ نیا پڑھئے یہی اشرہ یہاں پڑھ چکے تھے یہی مثال یہاں لے چکے تھے تو ایک دقت تو اس سے بڑھ کے یہ آ جاتی کہاں تک آدمی یاد رکھے اگرچہ اس کی بھی نوٹس بنا لیے جاتے ہیں کہ کہاں کیا پڑھا گیا اس میں لیکن پھر بھی سلپ ہوتی ہے بساری ڈیٹیلز نوٹ نہیں کی جا سکتی تو یہ بہت سی دقتیں آتی ہیں تو ان دقتوں سے اگر آدمی عہدہ برا نہ ہو پائے تو بہتر یہی ہے کہ اسے معاف کر دینا چاہیے سلامت جیتے ہیں محمد و عالی عمد تو لقد ارسلنا یقیناً بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو بالبیانات موجزوں کے ساتھ بھیجا روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا تاکہ یقین ہو جائے کہ ہمارے بھیجے ہوئے ہیں وَأَنْزَلْنَا مَا هُمْ ان کے ساتھ نازل کی ہم نے کتاب تو ہر نبی یا رسول کے ساتھ کتاب نہیں آئی اس کو لوگوں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ کتاب یہاں کتاب سے مراد قانون حیات ہے جو زندگی کا قانون ہر دین میں ہر نبی لاتا ہے دین تو اسلام ہی ہوتا ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے مگر یہ قانون حیات بیکار ہو جائے اگر عدل نہ ہو تو اس لیے اس کے ساتھ ایک میزان بھی اتاری اور اس سب کا ایک مقصد تھا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ کے انسان عدل کے اوپر مجتمع ہو جائے یہ اس کا مقصد تھا اور میں نے آپ سے کل اسی زہل میں ایک بات تذکرہ تذکرہ تن کہی تھی کہ جو سورہ آپ روز پڑھتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں مالکِ یومِ الدین اللہ کو کہتے ہیں کہ وہ یومِ الدین کا مالک ہے دین کیا ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ الدین یہاں پر دین مذہب کے معنی میں نہیں الدین کے معنی ہے مقافات یا بدلہ یا ریزلٹ تو الدین یعنی مالکِ یومِ الدین دین وہ دین جو جزا کا دن ہے اب جزا کے اندر سزا بھی ہے اور انام بھی ہے اس کا وہ مالک ہے اب جب مالک ہے یومِ الدین کہا تو اب وہ لوگوں نے اس میں سے یہ نتیجہ نکالنا شروع کیا میں نے آپ سے کہا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ بھائی دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو دنیا میں جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ غصہور ہوتے ہیں تو وہ ان سے بڑا غصہور ہے کبھی کبھی یہی غلطی یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے وہ زواتِ مقدسہ کو سمجھنے میں ہوتی ہیں جنابِ عباس کو بہت غصہ آتا ہے ماذا اللہ ماذا اللہ کوئی ہے نمونہ غصہ کا بھائی لشکرِ امامِ مظلوم میں کہاں سے کہاں سفر ہوا بتیس سال کی زندگی میں کہیں ایسا آیا ہو ہم آپ اپنی مزاج سے ان کو سمجھنا چاہتے ہیں سب سے بڑی خامی یہ دیکھئے صاحبان امیر المومنین کو بڑا غصہ آتا ہے ہے ہمیں مت آئی امیر المومنین کو غصہ آنا چاہیے تھے ابن ملجم کے اوپر غصہ آنا چاہیے تھے دشمنوں کے اوپر تو ان کو غصہ کب آیا غصہ ان کو تب آتا ہے جب وہ دشمن خدا ہو اب باس کو بھی غصہ تب آئے گا جب وہ دشمن امام ہو دشمن خدا ہو دشمن رسول ہو اگر ان کا دشمن نہیں ہے تو اس پر ان کو غصہ نہیں آتا یہ سمجھ کے چلنا چاہیے وہ وہ مزاج نہیں ہے کہ ان کے مزاج پر بار ہو گیا اور آپ جلالت اور چیز ہوتی ہے غصہ اور چیز ہوتی ہے ان کی عظمت و جلالت اپنی جگہ اس سے کوئی انکار نہیں کرتا لیکن یہ نہیں ہے اگر یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ انہیں غصہ آ جائے تو یاد رکھئے کہ یہ اس غصے کا استعمال نہیں کرتے ہیں بلکہ مقتول جسے قتل کرنے جا رہے ہیں اس کے سینے سے اتر آتے ہیں کہ ذاتی غصہ آ گیا تو جب بابا نے ان کے ذاتی غصے سے کوئی کام نہیں کیا تو ابو الفضل اللہ باس جن کو تابع اسمت سمجھا جاتا ہے وہ بھلا غصے سے کوئی فیصلہ کریں گے سلوات بھیجے محمد وعالی حمد تو علوہیت اور شہنشاہیت کو اللہ کے پاورز کو بادشاہوں سے جب سمجھنے کی کوشش کی گئی تو ان کا بھائی کبھی غصہ آ جاتا کبھی خوش ہو جاتے ہیں بات یہ نہیں کہا انہوں نے کہا جنت کس کو ملے گی جس سے اللہ راضی ہو جائے جہنم میں کون جائے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس کا مطلب ہے یوم جزا نتیجہ ہے اللہ کے خوشی کا یا اس کے ناراض ہونے کا عمل کا اس میں کوئی دخل نہیں بات یہ نہیں ہے بات بلکل ذرا سے دیکھئے ایک چیز فیلوسفی میں فیلسی کہلاتی ہے فیلسی میں دونوں باتیں صحیح نہیں ہوتی ایک بات صحیح ہے وہ جیسے ان میں مثال دیا جاتا تھا کہ فیلسی سمجھاؤ لوجک میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں ان کا ثم امیر آدمیوں کی بیویاں جو ہیں یا امیر عورتیں وہ جیولری پہنتی ہیں تو کیا آپ ایک فقیرنی کو جیولری پناہ دیں گے تو وہ امیر ہو جائے گی نمونتن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بات کو اُلٹ دیں کہ اس کو جیولری پناہ دیں تو وہ امیر ہو جائے گی دونوں باتیں اپنے آپ میں صحیح نہیں ہوتی راضی اور نارضامندی سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے مگر یہ منحصر ہے عمل پر یعنی اللہ راضی ہوتا ہے اس سے جس کا عمل اچھا ہو ناراض ہوتا ہے اس سے جس کا عمل برا ہو اس کی رضامندی اور ناخشی بندے کے عمل پر منحصر ہوتی ہے نہ کہ اس کی خوشی کی بنیاد پر عمل ہوتا ہے دونوں میں باتوں میں فرق محمد وآلہ عمل یہ ہے نا وہ نمرود سے ناراض ہے اس کی زیادتی کی وجہ سے ابراہیم سے خوش ہے ان کی نیک عملی کی وجہ سے اس میں اختیار کو دخل ہے دو چیزوں میں صاحبان نظر ہیں اس لئے میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں اس طرح اشارہ کیا گیا کہ بات یہاں پر تشنا رہ گئی تھی اس لئے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اللہ کے علم کو اور اختیار کو ایکویٹ کر دیتے ہیں ملا دیتے ہیں کہتے ہیں میں اللہ کے علم میں تھا اچھا پہلے سے اللہ کو علم ہے یہ سب لوگ مان کے چلتے ہیں نا کہ پروردگار عالم کو پہلے سے اس بات کا علم ہے کہ کیا ہوگا مکمل غیب کا علم ان کہ اللہ تو پہلے ہی سے جانتا تھا کہ ہم بے نماز ہی رہیں گے بنایا ہی تھا ہم وہ جانتا ہی تھا کہ ہم برے رہیں گے وہ جانتا ہی تھا کہ یہ ہوگا تو ہم کیا کریں دو چیزوں میں لوگ کنفیوزن کرتے ہیں علم ایک الگ چیز ہے اختیار ایک الگ چیز ہے کبھی کبھی آپ کو بھی علم ہوتا ہے آپ کو بہت سی چیزوں کا علم ہوتا ہے مگر وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا میں جن لڑکوں کو پڑھاتا ہوں مجھے کبھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان میں سے کون میرٹ میں آئے گا اور کون فیل ہوگا ان کے پڑھنے سے ان کے محنت کرنے سے میں اپنے تجربے سے اندازہ کر لیتا ہوں کہ کون آدمی پاس ہو جائے گا کون فیل ہو جائے گا یہ بتائیے میرے جاننے کی وجہ سے وہ پاس و فیل ہوتے چونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ ٹاپ کر جائے گا اس لئے وہ ٹاپ کر گیا ہے یا وہ اچھا لڑکے کو نہ معلوم ہے میں کاپی جانت چکا اس کو سو میں نوی نمبر ملے ہیں مجھے معلوم ہے کہ سو میں نوی نمبر ملے یہ میرا علم غیب ہے اس کو بعد نے پتا چلے کہ سو نوی نوی ملے مگر میرے جاننے کی وجہ سے نوی نمبر پھائیں اس نے یا اپنی کام اور عمل کی وجہ سے اچھا ہم کہتے ہیں بہت سی باتیں میں آپ کے جاننے کی وجہ سے دن ہو رہا ہے آپ کو علم ہے اس لئے کل دن ہو جائے گا اور دن کے بعد شام کو سورج ڈوبے گا اس کے بعد رات آئے گی یہ آپ کے علم کی وجہ سے سب ہو رہا ہے تو علم ایک الگ شئے ہوتی ہے اور اختیار ایک الگ شئے ہوتی ہے قدرت کو یہ علم ہے یہ اس کا کمال ہے اختیار کی مندل بلکل الگ ہوتی ہے اس میں اگر اس نے اختیار نہ دیا ہوتا تو وہ ظالم ہوتا عادل نہ ہوتا اس نے بندے کو اختیار دے دیا مکمل مختار بھی نہ بنایا مکمل مجبور بھی نہیں بنایا جس چیز کے لیے اختیار دیا اس پر سوال کر لیا جس چیز کے لیے مجبور کیا کبھی سوال نہیں کیا آدمی کی عقل نہیں دی دیوانہ ہے پاگل ہے اسے کبھی نہیں پوچھے گا نماز کیوں نہیں پڑی روزہ کیوں نہیں رکھا والدین کی اطاعت کیوں نہیں کی پڑوسی کا خیال کیوں نہیں اس سے پوچھے گا کہ تمہیں ہم نے اختیار دیا تھا بتاؤ کسی سے پروردگار عالم اس بات کا سوال کرے گا کہ تمہارا بی پی لو کیوں ہے کہ تمہارا ہائی کیوں ہے خدا خاصتہ کسی کی ایک کڈنی خراب تھی بچپنی سے سوال کرے گا کہ کڈنی گھڑڑ کیوں تھی تمہاری یا تمہاری پلس کم کیوں چلتی ہے تمہاری زیادہ کیوں چلتی ہے نہیں پوچھے گا اس کو نہیں پوچھے گا مگر پوچھ بھی سکتا ہے کیونکہ جب آپ کی وجہ سے ہوگا تو پوچھے گا کیوں سگرٹ پی تھی کہ لنگز خراب ہو گئے ہم نے تمہیں زندگی اس لیے دی تھی یہ تھا کہ سگرٹ پینا نقصان دے ہے تم سگرٹ پیتے رہے اور سگرٹ پینے کی وجہ سے تمہارے لنگز خراب ہوتے رہے یہ بتاؤ اس کے لیے تم ذمہ دار ہو کہ ہمارے حکم سے سگرٹ کی ڈبیا اڑتی ہوئی تم تک آتی تھی اس کے بعد ماچیس آتی تھی بھی تمہارے ہاتھ کو فرشتے سے اٹھوا کے اس سگرٹ کو تمہارے ہوتوں میں دب آتے تھے پہ دوسرا فرشتہ جلاتا تھا اور تم پیتے تھے کوئی مانے گا کوئی بارش ہور اس بات کو مانے گا تو اگر پروردگار عالم سوال کرے کر سکتا ہے وہ کہ جسم کو نقصان تم نے پہنچایا ہم نے تو اس کو ایک پروردگار باڈی تمہیں دیتی اگر ہم بچپن سے خراب جسم دے رہتے تو ہم سوال نہ کرتے ہم نے تمہیں مضبوط جسم دیا تم نے خیال نہیں رکھا اور جب کوئی آدمی نعمت کو نہیں قدر نعمت کی قدر کرتا تو پروردگار عالم کرتے ساری دنیا کو بتاتے سگرٹ بینہ غلط بات خود پیتے ہیں ہم اور اسی سے ہم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس دو طرح کی عقل ہوتی ہے ایک عقل ہوتی ہے جو خالی غلط اور صحیح بتا دیتی ہے ایک عقل ہوتی ہے جو عمل کرواتی ہے اسلام وہ عقل چاہتا ہے جو عمل کروائے سلاوات بھی دیں محمد تو پروردگار عالم نے اپنی رحمت سے اب دیکھئے اس کی رحمت کا میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں اگر وہ ایک پرفیکٹ بالکل جیسے میٹھمیٹیکل عدل کرتا حساب کے حساب سے جسٹس کر دیتا ادھر آدمی نے غلطی کی ادھر سزا تو قیامت آ جاتی اس نے کیا کیا زیادتی کے معاملے میں بھی نیکی کے معاملے میں بھی موقع دیا ٹائم گریجوال اثرات ہوں گے کوئی صاحب یہ نہ سمجھیں کہ کل صبح دو گلاس دودھ پی لیں گے تو ایک دم سے طاقت ور ہو جائیں گے یعنی اگر غزہ کا خیال رکھیں ڈائیٹ کا خیال رکھیں ایک سرسائز کرتے رہیں تو انشاءاللہ صحت بنے گی لیکن ایک ہی دن میں نہیں کہ دو گلاس دودھ پی کے سو ڈال وی ٹھک کیے اس کے بعد معلوم ہم سے زیادہ طاقت ور کوئی نہیں اسی طرح سے یہ بھی نہیں ہے کہ چار سگرٹ پینے سے لنگس بھی نہیں خراب ہو جائیں گے گریجوال ہوگا جو کچھ اثر ہوگا یہ قدرت کی محلت ہے جو اس کی رحمت کا نتیجہ ہے ایک پیڑ ہے آپ نے پیڑ کی جڑوں میں پانی دینا چھوڑ دیا پہلے دن تھوڑی پیڑ سوک جائے گا پہلے مرجھائے گا پتیاں مرجھانے لگیں گی گرنے لگیں گی اب اگر یہ سلسلہ جاری رہا جو اس کے لیے ایک ریکوائیڈ پیڑ ہے اگر وہاں تک اسے نہ دیا گیا تو آخر میں وہ درخ گر جائے گا اور اگر مثلا پانچ سات دن نہ دیا مرجھا رہا تھا اور فوراں پانی دینا شروع کیا اس کی دیکھر ایک شروع کی پھر سے سر سب دو جائے گا اسی کو قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا جَاجَ لَهُمْ لَا يَسْتَغْدِمُونَ السَّاتَمْ وَلَا يَسْتَاخِرُونَ جب ایک مقررہ وقت آ جاتا ہے تو نہ اس سے وہ ایک ساتھ آگے جا سکتے ہیں اور نہ ایک ساتھ پیچھے آ سکتے ہیں یہ مقررہ وقت یہی ہے مقررہ وقت ہمیں کہتے ہیں عجل آگئی تھی عجل موت کو نہیں کہتے پیتے رہی ہے سگرٹ اگزاب سگار پی رہے تھے سگار پینے تو جو لوگ ریسرچ کر رہے تھے سگار پینے کے والے ان کے بارے میں تو ان کو خیال یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا قائدے کا آدمی نے کہا بھی سگرٹ پینے کا تو نقصان ہوتا ہے سگار پینے کا اور بھی ہے اس کی صحت بڑی اچھی ہے اس بڑھے کی چل کے پوچھنا چاہیے بار 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 سے سگار پیے ڈال لائے تو اس کے قریب گئے کہا بھئی جناب آپ بتائیے کہ آپ کی صحت کا راست کیا جبکہ آپ سگار پی رہے ہیں یعنی ہم تو بہت دنوں سے پی رہے ہیں کب سے پی رہے ہیں چودہ سال سے پی رہے ہیں اچھا اچھا اب آپ کی عمر کیا ہے کہ تیس سال ہے جن کو وہ پینسٹھ کا سمجھ کیا تھے وہ تیس کے تھے سمجھ گئے تھے کہ بہتے صحت مند رہی ہے تو جب کوئی غلطی کی جاتی ہے جسم پر آپ غلطی شروع کریں گے تو وہ پہلے ہی دن سے نقصان نہیں کرے گا ٹائم لے گا ایک گریجول پیریڈ لے گا یہ اس کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ شاید اب ہوش میں آ جائے شاید اب خیال کرے ایسے ہی نیکی شروع کرے گا نمرود کو قدرت نے کتنا موقع دیا وہ پہلے ہی دن اس قابل تھا کہ ختم کر دیا جاتا غلطی کرتا فیرون کو کتنا موقع دیا اب سمل جائے اب سمل جائے اب سمل جائے آخر میں دوبو کے رکھ دیا اس کا مطلب ہے کہ قدرت ہر ذات کو آدمی کو بھی موقع دیتی ہے قوم کو بھی موقع دیتی ہے قرآن میں لے کل قوم اجل ہر قوم کے لیے ایک مقررہ وقت ہے اور جب وہ آ جائے اور جب آ گیا وہ مقررہ وقت تو نہ اس کے آگے وہ قوم جاتی ہے نہ پیچھے اب قوم آدھ کو کب ڈوبو دیا لوت کی قوم جو تھی کیا پہلے ہی دن سزا دے دی قوم لوت کو جو سزا دی ان کی برائی اور گناہ کے بنیاد کے اوپر پہلے دن کسی قوم کو پہلے دن قدرت میں سزا نہیں دی موقع فراہم کیا آج بھی لوگ کہتے ہیں اتنا گناہ ہو رہا ہے مگر کچھ ہوتا نہیں یہ وہی اجل ہے لے کل قوم اجل آدمی کو بھی قدرت موقع دیتی ہے قوموں کو بھی قدرت موقع دیتی ہے اس کے بعد جب رسی کھنشتی ہے اور وقت آ جاتا ہے تو کہتی ہے کہ نہ اب ایک ساتھ آگے جا سکتے ہیں نہ ایک ساتھ پیچھے ہٹ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو موقع دینا ہے یہ اس کی رحمت کا نتیجہ ہے گناہگاروں کو موقع دیتی ہے تو گناہگاروں سے چاہتی ہے کہ توبہ کر لیں اپنے کو درست کر لیں اگر توبہ کے پانی سے اپنے گناہوں کو دھو کے نیک عملی کرنے لگیں گے تو پرانا والا ایسے صاف ہو جائے گا جیسے کبھی تھا ہی نہیں گلاب کا پیڑ لگایا آٹھ دس دن خیال نہیں کیا مرجھا گیا آپ نے دواموں میں شڑکی پانی ڈالا اور خاد وات ڈال کر کے لگ گئے اب گلاب کھل کھلا گیا کھلنے لگا اس کے اندر تو اب جو دیکھے گا اس کو تو پتا بھی نہیں چلے گا کہ کبھی اس گلاب کی کملانے کی نوبت آ گئی تھی ویسے ہی ایک آدمی گناہ کرتا رہا گناہ پہ گناہ کرتا رہا قدرت نے موقع دیا اس کو ہوش آ گیا اس نے توبہ کی نیک عمل کرنے لگا تو پتا بھی نہیں چلے گا کہ کبھی یہ گناہگار تھا یعنی وہ ماف کر دیتا ہے تو اس طرح سے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا سلوات بیجن محمد وعالی عمد دیکھیں یہ بات یاد رکھیں اگر وہ خالی عدل کرتا اس کے ہاں رحمت نہ ہوتی عدل کے ساتھ اس کے ہاں فضل ہے امام زین العابدین علیہ السلام اسی بات کی طرح بشارہ فرمایا پالنے والے اس میں مکارم الاخلاق میں یہ دعا مل جائے گی پالنے والے اب دیکھیں جب امام اپنے گناہ کی بات کرتا ہے یہ کبھی انشاءاللہ اس فلسفے پر گفتگ ہوگی چونکہ یام اعظام امام زین العابدین سے متعلق باتیں زیادہ ہو نہیں پاتی ہیں وہ امام حسین اور انصار حسین سے متعلق ہوتی ہیں اس لئے وہ فلسفہ دعا بھی ڈسکس نہیں ہو پاتا تو کہنا یہ ہے کہ وہ آپ اس پر غور کیجئے گا تو کبھی معلوم ہوگا کہ جب معصوم یہ کہتا ہے میں گناہگار ہوں تو اس کے کیا معنی وہ بالکل ایک الگ دنیا ہوتی ہے گناہ نہیں کہتا کرتا اور کہتا ہے گناہگار ہوں اب دیکھیں ہم کہتے ہیں ایک معصد مہمان آتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں آپ کے خاطر خاطر نہیں ہو پائی آپ کے لائق خاطر نہیں ہو پائی ان کی لئے لائق خاطر کیا تھی ایک گلاس دودھ اس آدمی نے پھلائے کیا ان کو دودھ کا ٹپ میں وہ دیتا ان کی خاطر کیسے ہو ایک روٹی دو روٹی جو کھاتے تھے کھلائی تو کیا کرے دو سو روٹیاں ان کو کھلائے اچھے سے اچھے کمرے میں ٹکایا اچھے سے اچھی جگہ پر کھلایا اچھے سے اچھا کھانا دیا ہر وقت متوجہ رہا لیکن اس کی عظمت کے پیش نظر سمجھتا یہی ہے مان لیجے ہمارا مرجع تقلید ہے آقائے سیستانی خدا انہیں سلامت رکھے اور ان کے درجات بلند کرے وہ ہمارے مہمان ہو جائیں تو ہم تو کوئی قصر چھوڑیں گے نہیں ان کی مہمانداری کرنے میں میزمانی کی ہم نے اپنی حد گزار دی مگر خیال کیا رہے گا کہ وئی کوتا ہی ہوئی ان کے لائق تو کام نہیں ہو پایا بس معصومین جب اللہ کو دیکھتے ہیں اور اس کی معرفت کو دیکھتے ہیں تو انہیں اپنا عمل کوتاہ نظر آتا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بخش دے گناہ نہیں کرتے اور بخشش کا سوال کرتے ہیں سلام آت بیٹے محمد و عالی حمد ارشاد فرمایا ہے امام ذہن العابدین نے کہ مالنے والے میں تو اسی وقت جہنم کا مستحق ہو گیا جس دن میں نے پہلا گناہ کیا بہت کہا ٹھیک ہے آپ نے ہم نے منع کیا تھا آپ نے غلطی کی ختم معافی تلافی ہم نے ہی نہیں چلیے اگر وہ خالص عدل کرے تو وہ اسی دن مستحق ہو گیا لیکن تیرے عدل کے آگے تیرا فضل چلتا ہے تیرا فضل جو ہے اسی لیے کہا گیا ہے جب دعا کروایی آتی بہت سے لوگ دعا ہے قنوط بہت مشہور دعا ہے رب آملنا بفضلک پالنے والے ہمارے معاملے میں اپنے فضل سے اپنی مرسی سے اپنی رحمت سے کام لینا وَلَا تُعَامِلْنَا بِعَدْلِكُ اپنے عدل اور اپنے جسٹس سے کام نہ لینا کیونکہ اگر اس نے جسٹس کیا تو پھر نکلنا مشکل ہو جائے گا خالص جسٹس ہو رہا ہے چلو ختم ہو کھڑے ہو ہر چیز میں اگزیکیوشن شروع ہو جائے گا تو ارشاد فرمائے امام نے تیرہ اگر تُو عدل کرے تو جہنم ہے اور اگر تُو فضل کرے تو تیرہ ہاتھ کوئی پکڑ نہیں سکتا وہ ماف کرنے پر آگیا وہ ماف کرنا چاہتا ہے تو فرماتے ہیں تیری ہاتھ کو کوئی نہیں پکڑ سکتا اور تیرہ فضل تیرے عدل کے آگے آگے چلتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی بات ہے دیکھیں ایک بات غور کیجئے گا جس پر آپ کو متوجہ کرنا ہے کہ کبھی اس روح پر بھی سوچئے گا یہ نہ سمجھے گا یہ قوم جو چلی جا رہے ہیں یا مسلمان قوم کی حیثیت سے پر مدیگارِ عالم ہر قوم کو ایک موقع دیتا ہے جب عروج ہوتا ہے بڑی بڑی قوموں کا زوال کیوں ہوتا ہے ان کی بد کرداری کی وجہ سے ہوتا ہے اگر قومیں جو اقتدار میں آ جاتی ہیں نیک کردار رہے تو کبھی زوال نہ ہو مگر جب ان کو اقتدار ملتا ہے دولت ملتی ہے پیسہ آتا ہے تو وہ گناہوں میں اپنے قدم آگے بڑھاتے ہیں جتنے وہ زیادہ گناہ کرنے لگتے ہیں انفرادی سزا جلدی آتی ہے اور اجتماعی قوم کی سزا دیر میں آتی ہے کیونکہ قرآن میں خود پرمردگارِ عالم نے فرمایا ہے کہ تمہارے ہزار سال اللہ کے نزدیک ایک دن کے برابر ہیں تو اگر کسی قوم کو ہزار سال کا موقع مل جائے تو یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا لمبا مل گیا تو یہ ایک دن کا موقع قدرت نے اپنے حساب سے دیا ہے اس کو تو یہ سمجھنا جو آپ غور فرمائیے گا کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹائم دیا جا رہا ہے دیکھیں قدرت نے ایسا نظام بنایا ہے یہاں پر ایک تھیوری ہے سروائیول فاردہ فیٹسٹ قرآن نے اس تھیوری کو نہیں مانا فیٹسٹ وہ ہے جو اسلح ہو جو جعنی مضبوط چیز جو ہوتی ہے وہ سروائیول کر جاتی ہے اور کمزور چیز ختم ہو جاتی ہے دنیا میں بہت سی اسپیسیز غائب ہو گئیں جانوروں کی ریسز غتم ہو گئیں قرآن کہتا ہے سروائیول فاردہ موس بینیفیشیل سروائیو وہ چیز کرتی ہے بچتی وہ ہے جو سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے قرآن جب قوم بربادی کے راستے پر آگے بڑھا لیتی ہے اور سمجھ جاتا ہے قدرت سمجھ لیتی ہے کہ یہ اب فائدہ مند نہیں ہوگا نقصاندے ہو جائے گا تو قوم کو فنا کر دیتی ہے قرآن نے خود مثال لی جب سونا گلائی جاتا ہے اور گرم کیا جاتا ہے تو سونا بچ جاتا ہے اس کا جو پھین ہوتا ہے جو اس کی جلن ہوتی ہے اوپر سے وہ نکل جاتی ہے جب پانی برستا ہے تو اس کے اوپر جھاک بہت بڑا آتا ہے جھاک ختم ہو جاتا ہے پانی برقرار رہتا ہے یعنی انفع جو ہوگا جو سب سے زیادہ نفع دینے والی چیز ہوگی وہ برقرار رہے گی جو نفع دینے والی چیز نہیں ہوگی وہ برقرار نہیں رہے گی دائنسور ختم ہو گئے کے نہیں ہاتھیوں کے بھی لکڑ زیادہ تھے وہ میں جانے کتنے ملا دیجئے تو ایک ہاتھی تو ایک ڈائنسور بنے تو طاقت کے بہن سہارے سے اگر وہ زندہ ہوتے تو ڈائنسور کو ہونا چاہیے ڈائنسور فٹس رہے ہوں گے بینیفیشل نہیں رہ گئے جب بینیفیشل جو چیز نہیں رہ جاتی قدرت اسے ہٹا دیتی ہے اب ہر آدمی سمجھ لے اگر وہ فائدہ مند بنے گا معاشرے کے لیے یا کائنات کے لیے اگر وہ قوم فائدہ مند بنے گی کائنات کے لیے تو قدرت اس کو بچائے گی اگر فائدہ مند نہیں بنے گی تو قدرت اسے فنا کرے گی اب اس میں اس کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے قوم کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے سلام آدمی محمد وعالی حمد یہ قرآن کی استلاحات میں لِكُلِّ قَوْمِ نَجَل ہر قوم کے لیے ایک مقررہ وقت ہے یہ نہیں اس کے عامال کی وجہ سے مقررہ وقت ہے آپ خود بتائیے کہ کوئی آدمی زہر کھانے لگے وہ کہہ دے کہ صاحب ہمارا مقررہ تو جو زہر کھائے گا تو اس کا مقررہ وقت پندرہ منٹ ہے اگر اس زہر میں آدمی پندرہ منٹ میں مر جاتا ہے تو اس کا پندرہ منٹ ہے جو ہلکا ولکا پوائزن کھا رہا ہے جو چھو مہینے میں مرتا ہے اس کا مقررہ وقت چھو مہینے جو سگرٹ پی رہا ہے اس کا مقررہ وقت مثلا پچپن سال ہے قدرت نے ہر چیز کی ایک اجل اپوائنٹڈ ٹائم دے دیا ہے جب اپوائنٹڈ ٹائم آئے گا اب نہ وہ اس سے آگے جائے گا نہ اس کے پیچھے جائے گا یہی تقاضائے عدلے اگر تم اپنی صحت بچانا چاہتے ہو صحت بچالو ایمان بچانا چاہتے ہو ایمان بچالو دین بچانا چاہتے ہو دین بچالو جب تم معاشرے کے لئے فائدہ مند ہوگے سماج کے لئے فائدہ مند ہوگے کائنات کے لئے فائدہ مند ہوگے تو وہ تمہیں خود بچائے گی یہ پورا ایک نظام ہے یاد رکھیں جو چیز فائدہ مند ہوتی ہے انسان مجھے ہندوستان کا تجربہ ہے ہندوستان میں روائٹس وغیرہ ہوتے ہیں فسادات ہوتے ہیں مگر آج تک ہمیں کبھی نہیں لگا کہ جو بہترین ڈاکٹر رہا ہو جو پریسیڈنٹ صاحب کا معالی جو وہ مات ڈالا گیا ہو پریسیڈنٹ ایف انڈیا اس کو بچانے کی کوشش کرے گا اس سے بہتر کارڈیولوجسٹ نہیں ہے اس کارڈیولوجسٹ کے مرنے سے بڑا نقصان ہوگا جتے وزیر ہیں سب ان کا علاج یہی کرتا ہے وہ ان کی ضرورت بن جاتا ہے وہ ان کے لئے نفع بخش ہے تو جس کے لئے نفع بخش ہوتا ہے وہ اسے بچاتا ہے جو کائنات کے لئے نفع بخش ہوگا اللہ اس کو بچائے گا اب میں کہتا ہوں کہ امام زمانہ سے زیادہ نفع بخش کون چیز ہے امام سے زیادہ نفع بخش کوئی چیز نہیں تو جب وہ ادھر ادھر کی نفع والی چیزوں کو بچا رہی ہے تو جو سب سے زیادہ نفع دینے والی چیز ہے اگر اس کو بچانے کے لئے وہ غیب کا پردہ قائم کیے ہوئے ہیں تو یہ تو کائنات کا مزاج ہی ہے اس میں الک سے کسی چیز کے سوچنے کی ضرورت ہی نہیں سلوات بیجے محمد و عالم حمد اس لئے عربہ کرم یہ کبھی اس معاملے میں شبہ میں نہ پڑھا کیجئے یہ سب بالکل شیطانی وسوسے اور خیالات ہیں جو کہتا ہے جو کچھ ہونا ہے وہ تو وسوس نے تیہ کر دیا ہے وہ اس نے یہ بھی تیہ کر دیا تھا یہ بے اقلی کی وجہ سے قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں ان کو صحیح سپرٹ سے سمجھئے جب یہ کہا نا کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیئے ٹھیک ہے وہ دل پر مہر لگتی ہی آخر میں تو جب آدمی بدعمالی کرنے لگتا ہے اور آخر میں تو آخر میں عجید ہو گیا جیسے میں اس کی ایک مثال لیتا ہوں باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا رہتا ہے یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو بیٹا مانتا ہی نہیں آخر میں کہنا چھوڑ دیتا ہے جو ختم معلوم ہو گیا کہ ناقابل اصلاح ہے استاد اپنے شاگٹ کو سمجھاتا ہے بار بار سمجھاتا ہے یہ کرنا یہ نہ کرنا یہ کرنا ایک لڑکے کو سمجھ لیا بدتمیز ہے سنتے ہی نہیں کہ وقت برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے ہمارے ہاں اصول ہے شریح عمر بالمعروف کرو اور نہیں ان المنکر کرو اچھی بات کا حکم دو بری بات سے روکو لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ تبلیغ اصد نہیں کرے گی تو کہنے کی ضرورت نہیں جب معلوم ہے کہ نہیں سنے گا یہ یقین ہو گیا اس مندل ہے یقین میں آ گیا اتنا گمراہ تو اپنا وقت برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے اسی لئے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ امام حسین کا پیغام جو پہنچانا چاہتے ہیں مجلس کے ذریعے سے جلوس کے ذریعے سے اگر کسی قوم کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ سمم بکمن کی منزل میں پہنچ گئے ہیں تو ان تک پہنچانے کی آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے اپنی جان نہ دیجئے کیوں آپ اپنی جان دے رہے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے یہ آپ کا پیغام پہنچے گا ہی نہیں سلوات بیجی محمد وعالی محمد اچھا اب حضور پس آخری بات جو دامان وقت مجھتی گنجائش ہے جلدی جلدی ابنے بہت اپی جگہ تھی لیکن آپ سے جو بات کرنے میں ختم کرنا ہے اور موقع ہوتا تو کل بھی بات کرتا آپ سے لیکن اب اسی پر چونکہ کلوز کرنا ہے معاملے کو دیکھئے اللہ تعالی نے ہر چیز کی دو چیزیں ہوئیں ایک ظلم اور ظلم کے سارے ڈیریویٹیف اسراف ہو تبذیر ہو میں نے ایک دن آپ سے ذکر کیا تھا ادوان ہو تغیان ہو قرآن نے ان کے لئے مختلف اسطلاحیں استعمال کی وہ سب ہیں ظلم کی قسمیں عدل عدل کی قسم قرآن نے کیا کی عمل سالح یعنی نیک عمل جو ہوگا وہ مطابق عدل ہوگا اگر عدل نیک عمل ہے تو عدل سے بالکل جڑا ہوا اگر عدل نہیں ہے تو نیک عمل نہیں ہوگا اگر عدل نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا اور ظلم کی کوئی نہ کوئی قسم ہوگی دونوں کا مزاج یہ ہے کہ جو عدل کرتا ہے نیک عمل کرتا ہے اس کی بھی ایک دنیا میں جزا یا سزا نیک عمل کی دنیا میں جزا اس کا انام اور آخرت میں بھی اس کا انام اور جو ظلم کرتا ہے دنیا میں بھی سزا اور آخرت میں بھی سزا ایک ایک ہر جگہ چلتی ہے یہ آدمی سوچ لے ارے چلو یہاں ظلم کر رہا ہے پھر وہاں دیکھا جائے گا آپ اپنے جسم پر ظلم کریں گے پہلی سزا یہیں شروع ہو جائے گی آپ معاشرے پر ظلم کریں گے یہاں سزا شروع ہو جائے گی اب آپ کہیں کیسے ہوگی دیکھیں آپ کو دکھاتے ہیں بھی نیک عمل کی آپ جزہ دیکھ لیجئے جو لوگ نیک عمل کریں گے قرآن نے کیا کہا من عملہ صالحن من ذکرن و انسا اگر کوئی آدمی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت فہوا مومنن لیکن وہ مومن ہو ولنو یین نہو حیاتن طیبہ تو ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے یہ دنیا کا فائدہ ہو گیا عملہ صالح کرنے والا دنیا میں ایک پاکیزہ زندگی گزارے گا پاکیزہ زندگی کے معنی بہت امدہ گاڑی نہیں ہے ایک بہت اچھا فلائٹ نہیں ہے ایک بہت امدہ نوکری نہیں ہے پاکیزہ پاکیزہ زندگی مومن کی پرسکون زندگی کا نام ہے جس کے اندر وہ خود مطمئن ہوتا ہے چاہے تین دن تک بھوکا رہے پانی سے افطار کر کے روٹی دے رہا ہو چاہے اس کی چادر میں ستر پہوند لگے ہوئے ہوں مگر زندگی پاکیزہ ہے چاہے رسی کھیچنے سے ہاتھ زخمی ہو جائیں زندگی پاکیزہ ہے پاکیزہ دولت سے نہیں ہوتی زندگی یہ ایک پوری الگ بحث ہے لیکن دنیا کا فائدہ کیا ہوگا نیک عمل کرے گا عمل سالح کہ یہاں پاکیزہ زندگی اور آخرت کا فائدہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ عَجْرَهُمْ اور ہم وہاں پر جزا دیں گے بدلہ دیں گے بے احسنے احسن جو سب سے اچھا بدلہ ہوتا ہے مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ یہاں عمل کرتے رہے یعنی اگر نیک عمل کرے تو ایک جزا دنیا میں اور ایک جزا آخرت میں دنیا کی جزا یہ ہے کہ پاکیزہ زندگی آخرت کی جزا یہ ہے کہ وہ آدمی وہاں پر احسن اس کا ریوارڈ پائے گا جو سب سے اچھا ریوارڈ ہو سکتا ہے اب بتائیے آپ اب جنت کے جو ریوارڈ سورہ دہر میں گنائے گئے ہیں یاد ہیں سب ارے کوئی قصر چھوڑی گئی یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور ایسا پانی ملے گا اور ایسا وہ ہوگا اور ایسی سلطنت ہوگی اور ایسے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے یہ سب تو وہاں کی جزا ہے ہم کہتے ہیں یہ سب چھوڑ دیجئے جنت کی سب سے بڑی جزا یہ ہے کہ وہاں محمد و آل محمد کا ساتھ ہوگا اس سے بڑی جزا کوئی کہہ سکتا ہے جنت کی جو سب سے بڑی جزا یہ ہے کہ خاصانِ خدا کے ساتھ رہنا نصیب ہوگا یہ جتنے اشکر لشکر والے ہیں کوئی نہیں ہوں گے وہاں جتنے مختلف ناموں سے جتنے ٹیررسٹ ہیں بدماش ہیں بد کردار ہیں یہ وہاں نہیں ہوں گے تو باقی کھانا پینے تو کوئی خاص بات ہی نہیں وہ تو یہاں بھی کھا سکتے ہیں کہ شربت پی لیا اور روٹی کھا لیا اور کھانا کھا لیا یہ بہت بڑی کوالیٹی نہیں ہے حالکہ جو چیز وہاں دی جائے گی اس کا کوئی مقابلہ نہیں اس لئے کہ میں نے آپ سے کہا تھا دنیا مزے کی جگہ نہیں ہے غور کر لی جگہ کوئی بھی آدمی دنیا میں مزہ لینا چاہتا ہو تو مزہ نہیں لے سکتا دیکھے کبھی کبھی تو یہ حالت ہوتی ہے ایک صاحب کہتے تھے کہ صاحب ایک زمانے میں جب دانت تھے تو امرود نہیں تھا پیسے نہیں تھے خریدیں امرود کھائیں اب پیسے آگئے امرود ہے تو دانت نہیں ہیں یہاں کی تو مجبوری ہے کہ ایک چیز ملتی ہے تو دوسری چیز دائیہ ہو جاتی ہے اب پیسہ ہے تو پیسہ ہونے کے بعد اسے استعمال کرنے جب پیسہ نہیں تھا تو کھانے کی چیز جی چاہتا تھا اب پیسہ ہو گیا تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہوں کیلریز زیادہ ہو گئی آپ تو مکھن کھائے ہی نہیں کیجئے نوکروں کو کھلا دیا کیجئے آپ تو حضرت علی والی زندگی گزاریے تو یہاں کا آپ مزہ لینا چاہیں مزہ مل سکتا ہے کیونکہ اللہ نے مزے کی جگہ ہی نہیں بنائی یہ صرف ایک ٹریلر ہے دنیا میں جو ذرا زائقہ دکھا دیا گیا کہ کبھی انار کھالو امرود کھالو سیپ کھالو پھل کھالو شہد کھالو دیکھ لو جب یہاں پر ہم نے اسے جزا کی جگہ نہیں بنایا تو اتنا مزہ آتا ہے کھانے میں تو وہاں کیسا مزہ آئے گا اگر یہ زائقہ نہ ہوتا مان لیے آدمی کو زبان کا زائقہ ہی نہیں ہوتا اللہ تعالی نے آپ بتائیے آپ کی زبان میں تین ہزار بٹس رکھیں تری تھاؤزن بٹس ہیں زبان کے اندر جو زائقے کے فرق کو بتاتے ہیں بتائیے برفی بھی میٹھی ہوتی ہے لڈو بھی میٹھا ہوتا ہے دونوں میں مزے میں فرق کیسے آپ کر لیتے ہیں یہی بٹس کا کمال ہوتا ہے بلکہ بہت سی چیزیں کھانے کے بعد بہت دیر تک دماغ کی فائل الٹی جاتی ہے کہ یہ کہاں کھایا تھا ساری فائل سوتی ہیں دھڑا 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 دماغ نکالتا ہے یہ خوشبو کہاں سونگی تھی آپ دنوں بعد ملی ہے تو پرانی فائلس نکالی جاتی ہیں کہ یہ کہیں پھر اگر یاد آگیا تو یاد آگیا تو کہنا یہ کہ یہ بٹس یہ زائقہ دینے کے لیے تین ہزار بٹس اس لیے دے دیئے قدرت نے کہ ہم تمہیں مزہ ذرا سا کروا دیں کہ دیکھ لو ایک اندازہ ورنہ یوں کہتے ہیں کہ شہد ہوگا شہد کیا چیز ہے وہاں کہتے ہیں وہ پھلوں میں بڑا مزہ آئے گا تو کھائے ہی نہیں پھل نہ جانتے ہیں نہ بھوک لگتی ہے تو کیا مزہ اگر فرشتوں سے قدرت کہے شہد بڑا میٹھا ہوتا ہے تو جزت جبریلو کیا معلوم کہ میٹھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے انہیں پتہ ہی نہیں شہد میٹھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا دودھ پینے میں کیا مزہ آتا ہے یہ نہیں جانتے کھانا کھانے میں کیا مزہ آتا ہے یہ نہیں جانتے اگر بھوکا ہو تو کھانے کا مزہ جانے ایسے ہی سزا کے معاملے میں بھی قدرت نے خالص سزا کہاں دی ارے بھئی انگلی جل گئی بہت تکلیف ہوئی یہ تو خالی یہاں ذرا سی جلی ہے وہاں تو جلائی جائے گی خال چڑائی جائے گی بار بار جلو گے بار بار خال چڑائی جائے گی تو اس چھوٹے سے جلنے سے اندازہ کرو کیسا جلنا ہوگا وہاں یہ سزا بھی تمہیں ٹریلر کے طور پر دے رہے ہیں اصل سزا وہاں موجود ہے یہاں پہ جو تم خراب چیزیں کھاتے ہو ذرا سا کھانا خراب ہو جاتا ہے تو دماغ نہیں چاہتا کہ کھاؤ وہاں تھوہڑ کا درخت ہوگا وہاں پیپ پینی پڑے گی یہاں خون کسی کو پینا خون تو پھر بھی ٹھیک ہے وہ پیپ جو مواد ہے جو اس سے پس نکلتا ہے اس کو پینے کے لئے قرآن کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں کا ٹرائل کروانے کے بعد چھوڑ دیا گیا کہ اصلی مزہ وہاں آپ کو لینا ہے مگر یہ یاد رکھو جو ظلم کرو گے اس کی سزا یہاں پر ملے گی ذہن میں رہے وہاں بھی سزا ملنی ہے یہاں بھی بتائیے نمرود نے زیادتی کی جناب ابراہیم کو ستایا نکال دیا سب کچھ کر ڈالا اللہ سے لڑنے کے لئے تیار ہوا پھر اللہ نے سزا دی کے نہیں دی اور سزا دیتا ہے پروردگارِ عالم تو سزا جس کو دیتا ہے اوقات دیکھ کے دیتا ہے بس کہ کتی اوقات ہے یہ بھی کر سکتا تھا کہ جبرائیل کو بھیجتا کہ جاؤ اٹھاؤ ہمالیہ پہاڑ نمرود کے اوپر پھیک دو اسی میں پس جائیے پورا ہمالیہ کی نیچے دب جائے تو پستا بھی تو دماغ میں یہ ہوتا کہ میں اتنا ہونچا ہوں کہ پورے پہاہو سے مجھ کو سزا دی گئی کہا جاؤ کچھ نہیں بس ایک ڈیرھ ٹانگ کا مچھر پورا نہ ہو ایک ٹانگ پوری ایک ٹوٹی ہوئی لنگڑا مچھر ناک کے اندر سے دماغ میں گھز گیا اور چالیس سال تک کارتا رہا نمرود کو چالیس سال تک قدرت نے سزا دی اس کے ظلم اور زیادتی کی کارتا رہا اور سزا یہ تھی کہ وہ جو کارتا تھا اندر سروائف کر سکتا ہے قدرت چاہے تو وہیں سے غزہ لے رہا ورنہ مچھر کی یہ ایج نہیں ہوتی مگر اب اللہ چاہے تو وہ چالیس سال زندہ رہ سکتا ہے اور یہ تمام مسلمان یقین کر لیتے ہیں قصص الانبیاء میں ہے چالیس سال زندہ رہ چالیس سال دیر ٹانگ کا مچھر زندہ رہ سکتا ہے اور ہزار وارہ سو سال خالی گزرے ہو رسول اللہ کا وارث کیسے زندہ ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو چالیس سال تک اس کو قدرت نے سزا دی تو جب اسے مارتے تھے نمرود اپنے چپتے لگاتا تھا تو وہ دھمت سے مچھر بیٹھ جاتا تھا آرام ہو جاتا تھا اب وہ مچھر بھی آ دی ہو گیا چپت کھانے کا تو وہ غلام لگا دیا گیا غلام کیا کرتا تھا کہ اس کی دیوٹی لگائی گیا تم جوتے مارو یہ شاہی ہے یہ اللہ میاں ہیں اپنے دور کے ان کو اب جوتے پڑھنے لگے سر پر بادشاہ صاحب کے تو اب وہ جوتے سے بیٹھنے لگا اب جوتے سے بھی نہیں مانتا وہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈیزیز کا تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ دیرے دیرے اپنی طاقت بڑھاتی چلی جاتی ہیں آخر میں ڈنڈے سے سکھوپڑی پر ڈنڈے مارے جا رہے ہیں اسی میں اس نے مارنے والے نے کبھی آجز آ گیا ہوگا زور سے مار دیا ہوگا پھٹ گیا سر پھٹ گیا اسی میں منمرود ختم ہو گیا وہ مگر وہ ڈیلٹ آنگا مچھا تب بھی نکل کے گیا پتہ نہیں مرا کہ یار رکھے ہوئے ہو کے پھر آئیں گے کسی ایسے ہی پاگل کو کٹنے کے لیے تو کہنا یہ ہے کہ جب وہ سزا دینا چاہتا ابراہ کے لشکر کو سزا دینے کے لیے اس نے بہت بڑی فوج نہیں بھیجی تھی ابابیل جیسا نازک پرندہ بھیجا اس کے اندر اتنی اتنی کنکریاں تین تین کنکریاں اس سے زیادہ کنکریاں نہیں اور انہوں نے آکے گرایا یہ بتائیے حضور اے والا جو کنکری ابراہ کے لشکر کو تباہ ورباد کر سکتی ہے خطرہ یہ بھی دو تھا کہ خانہ کعبہ نہ کہیں ڈیمج ہو جائے جانوروں کا کیا بھروسہ آئے ہیں چڑیوں کا پرہ اڑتا ہوا کہاں کنکری چھوڑ دیں معلوم ہے جب ادھر سے آتا ہے تو جانور بھی غلطی نہیں کرتا ادھر سے آئے ہوئے جانور تھے تو انہوں نے جو کنکری جہاں مارنی چاہیے تھی بلکہ روایت میں تو یہ ہے کہ خود ابراہ اس کے اوپر نہیں گری کنکری اب آپ کہتے ہیں کہا جاتا ہے اگزاب وہ اتنی ہائٹ سے کنکری آئے گی تو اس کی ویلوسٹی اتنی ہو جائے گی کہ وہ چبایا ہوا بھوسہ بنا دیا اس نے سب سئی ابراہ بھاگا خوف سے اکیلہ بچا تو جو وہ دربار میں پہنچا جس بادشاہ کا اسے پسالار تھا اس کو اطلاع دینے کہ ہم گئے تھے ہمارا یہ حال ہوا تو وہ ایک عبابیل اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا تھا وہ اس کے ساتھ ساتھ پرندہ لگا ہوا جب یہ وہ خبر دے چکا تو اس نے وہ کنکری اس کے اوپر چھوڑی بادشاہ کے دربار میں مرا آخر تک تاکہ یہ نوٹس پہنچا دے اپنے ظلم کی کہ جو میں ظلم کر رہا تھا اس کا نتیجہ پہلے یہاں دیکھ لے اب آخرت میں تو جو سزا ہونی ہے وہ ہوگی ہی اس پر تو ہمیں کوئی شباہ نہیں مگر دنیا میں بھی سزا ہوتی ہے آپ بتائیں کہ جس کسی کو بھی آج اتنی بڑی مملکت ہونے کے بعد بھئی ہندوستان میں بڑی بڑی ڈائنسٹیز گزریں سب کے مغبریں موجود ہیں یہ اکبر کا مغبرہ ہے یہ ہمائیوں کا مغبرہ ہے کم سے کم مغبرہ موجود تو ہے میں پوچھنا ہوں ہے دشمنان آل محمد اپنی قبریں بتاؤ کہاں ہیں تم سمجھتے رہے تمہارا جو ظلم ہوگا اس کی کوئی سزا نہیں ہوگی تمہارا تذکرہ ختم ہو گیا تمہاری نسل ختم ہو گئی تمہارے قبر کا وجود نہیں تمہاری فکر اگر سلامت بھی ہو تو اس فکر کے ماننے والے لبادہ اسلام ہی کا اوڑتے ہیں اب تمہارے نام سے نہیں لا پاتے ہیں اس سے بڑی سزا کیا ہوگی ظالموں کی کہ ظالموں کو پروردگار عالم دنیا کے اٹھنے سے پہلے اور دنیا کے بعد بھی نیستو نابود کر دیتا ہے اور جو صاحبان حق ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں میں نے دیکھا ہے دلی میں اور آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا بڑی بڑی تاریخی عمارتیں خود تاج محل میں کوشش کی جاتی ہے کوئی اس پر لکھنے نہ پائے لوگوں کو بلا وجہ شوق ہوتا ہے پرانی عمارتوں پر اپنا نام لکھ دیا تاریخ ڈال دی یہ بتائیے امام رضا کے روزے پر بھی کوئی کوشش کرتا ہے اتے ظاہر جاتے ہیں لاکھ لاکھ دتس لاکھ ظاہر وہاں پہنچتے ہیں کوئی ظاہر صاحب ایک سے ایک جاتے ہیں کوئی ظاہر لکھے کربلا میں لکھنے کی کوشش کرے سامرہ میں لکھنے کی کوشش کرے بات کیا ہے کہ قدرت نے انام دیا ہے پاکیزہ زندگی کا تو مٹ گئے ہو مگر تمہیں لوگ نگرہ سمجھ رہے ہیں اگر نہ یہ یقین ہوتا کہ امام نہیں دیکھ رہے ہیں تو شاید لکھتا وہاں تو پہنچنے کے بعد سوائے سلام کے اور دعاوں کے کوئی تذکرہ باقی نہیں رہتا بس آپ کی ذہمت تمام تو بس یہ عرض کرنا ہے کہ یہی ان مجالس کا سبق بھی ہونا چاہیے ہم لوگوں کا اور یہی ہمارا خراج عقیدت بھی امام کو ہونا چاہیے کہ کم سے کم ہم تو عدل کے راستے کو اختیار کریں جتنا ہمارا سرکل ہے ہماری ذمہ داری اگر ہماری ذمہ داری ہمارے خاندان تک محدود ہے ہم وہاں تک عدل کر دیں ہماری ذمہ داری اگر اس سے زیادہ ہے دیکھئے عدل ایک اتنا نازک چیز ہے اتنی نازک چیز ہے جس کو آپ میں سلیخہ پیدا ہونا پڑے گا عدل سمجھنے کے لئے دیکھیں مشاء اللہ جتنے مومنین اور جتنے مومنات آئے تھے یہاں پر آٹھ دس دن میں ہمیشہ میں تو بھی پانچوں سال تھا میں دیکھ رہا ہوں ہمیشہ دیکھتا ہوں اور سب خلوص سے آتے ہیں ازا کرنے کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کجی نہیں لیکن اگر سب عدل کر کے جاتے تو دوسرے دن صفائی کرنے والوں کو دو دن نہ لگتے جو گلاس تھے کچھرے کے عدل کیا تھا جب کڑے کی گلاس درم رکھا ہوا تھا تو آپ نے چائے پی تھی یا آپ نے پانی پیا تھا آپ اس کو لے جا کے عدل کسے کہتے ہیں کسی شئے کو اس کی جائز مقام پر رکھنا عدل ہے اور کسی شئے کو اس کے جائز مقام سے ہٹا دینا ظلم ہے کچھرے کی جگہ کچھرے کا ڈرم تھا آپ نے وہاں سے ہٹا کے اگر سڑک پر پھیک دیا امام بارگاہ میں پھیک دیا میں تو دیکھ رہا تھا دوسرے دن یہاں صفائی ہو رہی کتنی پانی کی بوتلیں یہاں پڑی تھیں امام بارگاہ میں کتنے لوگوں کے ٹیشو پیپرز پڑے تھے سب لوگوں نے عمالِ آشورہ کے جتنے پرنٹس ہیں عمالِ آشورہ شبِ آشورہ ادھر پڑے ہیں ادھر پڑے ہیں کچھ کچھرے میں بھی پڑے تھے کچھرے کے ڈبے میں بھی کہ امام کو یوں سلام کرے وہ کرے ڈال دیا آپ نے ثواب تو بڑا کم آیا امام کو زیارت کی ہے لیکن آپ نے اس جگہ کو جہاں پر ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے تھا ارے اسے اپنے پاس محفوظ کر لیتے اگر آپ لائے تھے اگلے سال پھر پڑتے اب آپ نے یہاں رکھ دیا یہاں رکھنے کے بعد کیا کیا جائے گا جائز جگہ پر جب چیز ہوگی آپ کا گھر اچھا کیوں لگتا ہے جب چیز قائدے سے سجی ہوئی اسی کو ذرا بے ترتیب کر دیجئے کچھ ادھر رکھ دیجئے کچھ ادھر بستر الٹا ہوا ہے تکیہ وہاں پڑا ہوا ہے گلاس یہاں پڑے ہوئے ہیں وہی خراب لگنے لگے گا آپ کے ذہن کو جھنجھوڑنے لگے گا تو اگر آپ اور ہم حسینی ہیں تو انشاءاللہ اگلے سال جب آئیں تو عدل کر کے دکھائیں جب اگلے سال آئیں تو ایسا اگلے سال کیوں ابھی تو آتے رہیں گے بھئی ہم جا رہے ہیں آپ تو انشاءاللہ روز آئیں گے آپ اربعین میں آئیں گے اس دن آئیں گے آپ عدل کریں آپ اتنا زیادہ اپنی پلیٹ میں کیوں نکالنے کے بعد میں پھیکیں نظر ہے نیاز ہے جتنا کھانا ہے اتہی لیں اور جتنا نہیں کھانا ہے نہ لیں کھانے کی جگہ ڈرم کچھ کچھرا نہیں ہے کھانے کے جگہ انسان کا پیٹ ہے اس کو صحیح جگہ پر رکھنا ہو رکھیں اور اگر صحیح جگہ نہیں رکھ سکتے تو ویسٹیج نہ کریں عدل اتنا نازک پہلو ہے اگر ہم اور آپ اس کو سیکھ لیں تو شاید دوسروں کے لیے بڑی سہولت کر دیں جب کوئی ظلم کرتا ہے تو کسی نہ کسی کو پریشان ہونا پڑتا ہے اسے برابر کرنے کے لیے اسے سمجھانے کے لیے اسے دکھنے کے لیے اسے نپٹنے کے لیے اگر ہم اپنی ذات میں عدل کر لیں اپنے خاندان میں عدل کر لیں اپنے معاشرے میں عدل کر لیں اپنے دوستوں میں عدل کر لیں تو ہم کیا ہو جائیں گے جو میں نے آپ سے کہا تھا ہم نفع دینے والے ہو جائیں گے اور جو اس چیز نفع دے گی لوگ اس کی طرف دوڑیں گے آپ ایسے بن جائیں گے تو آپ کو لوگ لینا چاہیں گے کیوں تلاش ہوتی ہے جو والنٹیئرز ہیں یہاں کام کرتے ہیں ان پر نظر کیوں ہوتی ہے ہم خطیب ہیں یہاں آتے ہیں جو لوگ یہاں محنت کرتے ہیں کام کرتے ہیں ہم ان کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ یہاں سے پاکستان چلے جاتے ہیں تو بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی وہ کیا ہوا ان کہاں چلے گئے تو اتنے افراد نے ہم نے انہی کو کیوں پوچھا اس لیے پوچھا کہ ان سے فائدہ تھا جس شئے سے فائدہ ہوگا عدل کرو دوسروں کو فائدہ دینے والے بن جاؤ جو انہوں چیزیں ہو جائیں گی تمہارا وجود ایسا ہوگا کہ جو مولا گواہی دیں گے دیکھو دنیا میں زندہ رہو تو اس طرح کہ لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں چلو ان سے ملاقات کریں ان کے پاس بیٹھ جائیں اور جب دنیا سے اڑ جاؤ تو تمہارے تمہیں ذکر خیر سے یاد کریں کیا اچھا آدمی تھا چلا گیا کتنا مزا آتا تھا اس کے ساتھ یہ دو باتیں اگر آدمی کرے یہی اس کا عادل ہے یہی اس کی نفع بخشی ہے جو دنیا میں کرتا ہے عرباب کرم کربلا والوں نے یہی کر کے دکھایا اور کربلا کے جو دشمن تھے وہ اسی نکتے کو نہیں سمجھ سکے آپ خود بتائیے کہ لاشہ حسین ابن علی کو کہاں ہونا چاہیے تھا اگر لاشہ تھا بھی تو لاشہ کو کفن بھی پنھایا جانا چاہیے تھا کفن پنھانے کے بعد اسے دفن بھی کیا جانا چاہیے تھا لاشہ حسین ابن علی کی جگہ گھوڑوں کے سم نہیں تھے کشتگان نجس کے جو لاشے تھے ان کی جگہ وہ قبر نہ تھی آپ بتائیے کربلا میں آج بھی جو آدمی دفن ہوتا ہے آپ کا کیا قیدہ ہے بتائیں مغفرت کے لئے دفن کیا جاتا ہے لاشہ لے جا کے کربلا میں دفن کیا جاتا ہے یہ سارے جو یزید کے لشکر کے دفن ہو گئے یہ سب کی مغفرت ہو گئی کبھی نہیں ہوگی اس لیے نہیں ہوگی کہ یہ تمام چیزیں معرفت کے ساتھ ہیں جب معرفت ہوگی تو آپ کو فیض اور برکت ملے گی معرفت نہیں ہوگی تو فیض اور برکت نہیں ملے گی اور جتنا معرفت کا ترشتہ ہے وہ سب عمل سے جڑا ہوا ہے دماغ سے نہیں جب تک عمل اس کے مطابق نہیں ہوگا معرفت نہیں ہوگی اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں ایک کوئی آدمی ایسا دفن ہو سکتا ہے کربلا میں حسین دفن ہوئے اس سے پہلے کربلا کی خاک محترم نہ تھی مگر ادھر حسین دفن ہوئے زمین خاک شفا بن گئی آپ بتائیں ماشاءاللہ یہ مجمع اس میں کتنے ظاہر ہیں جاتے رہتے ہیں کفن لے کے آتے ہیں کربلا سے لوگ فرمائش کرتے ہیں اور عموماً فرمائش نہیں کی جاتی لیکن کربلا کا کفن لانے میں مومن فرمائش کرنے میں نہیں پیچھے اٹھتا کہاں سے کفن لائے جاتا ہے کربلا سے لائے جاتا ہے تو حسین کو ملا تھا پس سرباب کرم آپ کی ذہمت تمام یعنی ایک بے کفن کفن بات رہا ہے اگر حسین کی ذات سے عالم کو نفع نہ ہوتا تو ذکر حسین برقرار نہ ہوتا عالم کو آج بھی جو بے کفن دفن ہو گیا اس سے اتنا فیض اور اتنی برکت حاصل ہو رہی ہے کہ بے کفن دفن ہونے والا کروروں لوگوں کو کفن فراہم کر چکا ارباب کرم آپ خود بتائیے امام کو دفن ہونے کی حسرت کتنی تھی آج سیوم امام کی مجلس ہے بعض روایات میں بارہ محرم کو ہمارے چوتھے امام بے اجاز کربلا پہنچے ہیں بعد بتائیے مجھے سچ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ امام آلی مقام کو دفن ہونے کی جو حسرت تھی وہ دو محرم آپ سن چکے ہیں کیا ہوتھی کسی سے کہا جب دشمن چلے جائیں تو دفن کر دینا عورتوں سے کہا مرد نہ آئے تو انہیں غیرت دلانا بچوں سے کہا کہ اگر تمہارے ماں باپ نہ آئے تو اپنی مٹھیوں میں ریکزار کربلا اٹھا کے ہمارے لاشوں کو چھپا دینا یہ سب کہنے کے بعد میرے مولا کو دفن کی حسرت رہی مگر میں جب زیارت ناہیہ کے فقرات کے اوپر نظر ڈالتا ہوں تو تڑپ جاتا ہوں جب امام جد مظلوم کا ماتم کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سلام ہو اس کے اوپر جسے کفن میں نہیں خجور کی چٹائیوں میں لپیٹ کے دفن کیا گیا اللہ اللہ زہرہ کے لال کو رسول کے نواسے کو خجور کی چٹائیوں میں لپیٹ کے دفن کر دیا جائے جس کے روزے سے کروروں افراد کا فن حاصل کر چکے وہ خود چٹائیوں میں دفن کر دیا جائے جس کے لئے یہ ہو امام کہتے ہیں سلام ہو اس کے اوپر جسے ارشاد برمایتے ہیں کافور نہیں ملا جناتے میں کافور رکھا جاتا ہے لاش میں کافور رکھا جاتا ہے کہا جسے کافور میسر نہیں ہوا جس کے لئے ریکزار کربلا کافور بن گئی کربلا کی مٹی جس کے لئے کافور ہو گئی ارشاد برمایا السلام علیہ خدد تریب اس رخصارے پر سلام جو ریکزار کربلا سے مٹی سے بھر گیا السلام علیہ الشہب الخضیب اس ریش مبارک پر سلام جو خون سے خضاب آلود ہو گئی فرماتے ہیں سلام ہو اس کے اوپر جس کا جنازہ کاندھے پر نہیں اٹھا جب جنازہ آپ تیار کرتے ہیں تو کاندھوں پر لے جایا جاتا ہے مگر حسین مظلوم کا جنازہ کاندھے پر نہیں اٹھا امام فرماتے ہیں اس کا جنازہ تیروں کے اوپر اٹھا تیروں پر جنازہ رہا پھر فرماتے ہیں جس کو تربت نصیب نہ ہو سکی جس کی تربت ہر مومن کے دل میں بن گئی حسین کے اوپر سلام مگر میں کہتا ہوں فردند رسول اے وارث امام اے ہمارے امام زمانہ ہمارا پرسہ قبول کیجئے ہم کہتے ہیں بی بی فاطمہ زہرہ یہ مجلس سے شیوم ہے اپنے لال کا پرسہ لے لیجئے میں کہتا ہوں اے زینب امم کلسوم آپ ماتم نہیں کر سکیں آپ کے ہاتھ بندے ہوئے تھے آپ اپنے بھائیہ کا ماتم بھی دیکھ لیجئے ان کا پرسہ بھی لے لیجئے مگر میں کہتا ہوں جب بے اجاز کوفے کے قیت خانے سے ہمارے چوتھے امام کربلا کے میدان میں پہنچے اور دیکھا کہ بنی اصد کے قبیلے کے افراد حیران و پریشان ہیں کیونکہ جسموں پر سر موجود نہیں جسم زخموں سے چور سمجھ میں نہیں آتا تھا کس کا لاشا ہے کہاں دفن کریں مگر امام زہن العابدین نے پہنچ کر کے کہا بنی اصد کے قبیلے والوں آؤ تھے کوئی لاشا یہاں دفن کرو یہ لاشا یہاں دفن کرو ہر لاش کو بتاتے جاتے تھے بنی اصد کے قبیلے کے افراد دوڑے ہوئے آئے نیکی کی دنیا میں بھی جزا ہے اور آخرت میں بھی جزا ہے کا مولا ایک عجب لاشا کربلا کے بند میں پڑا ہے چاروں طرف اس کی خوشبو پھیل رہی ہے پورا بند مہک رہا ہے اور ایک نور ہے جو اس کے چہرے اور جسم سے نکل کے آسمان کی جانب جا رہا ہے امام نے فرمایا وہ ہمارے غلام جون کا لاشا ہے وہ میرے غلام جون کا لاشا ہے اور یہ میرے بابا کی دعا کا اثر ہے جو پورا کربلا کا بن مہک رہا ہے مگر جب سب لاشے دفن کر رہے تھے تو روایت کے اعتبار سے ہیں اس لیے کہ حسین کا لاشا مقتل میں تھا نشیب میں وہیں دفن ہوئے مگر جب انداز اختیار کیا حسین کا لاشا دفن کرتے ہوئے اپنے کڑی الجوان بھائی علی اکبر کا لاشا لے کے آئے کہ میں اس کو بابا کے پائین پا دفن کروں گا ارے علی اکبر کا لاشا تو کہیں اور تھا امام لے کے آئے کہ بھائی علی اکبر تجھے اب دفن کرنا ہے تو بابا کی تسکین کا سامان رہے حسین کے مرقد کے بالکل قریب لیلہ کے لال کو دفن کر کے شاید بابا کو آواز دیو اے بابا اگر کچھ تسکین مل سکتی ہو تو یہ آپ کا اللہ علی اکبر آپ کے پہلوں میں موجود ہے میں اتنا کر سکتا ہوں اس کے آگے سید سجاد مجبور ہے سیعالم الذین ظلمون ایم انقلبین انقلبون اننا للہ و اننا الیہ راجعون الہی بحق زہرہ و بیہا و بالہا و بنہا اللہ ہمائی سزائے مختصر کو قبول فرما پر بردگار آئے ناسوں گروہ مال زہرہ میں جگاتا فرما یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفایہ فرما جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار منحمت فرما پرچم حق کو سربلند فرما پرچم باطل کو سرنگو فرما پر بردگار آئے ہمیں توفیق انائت فرما نے ایک عامال کی اور اس میں توفیقات میں اضافہ فرما ہمارے امام کے زور میں اجلت فرما اور ہمیں ان کے آبانوں اصحابوں انصال میں قرار دے کراچی میں ایک بچی مومنہ بچی بیمار ہے اور بہت زیادہ بیمار ہیں اس کے علاوہ بھی جو جو کرنے کے لئے چونکہ اس وقت آپ کے دل محضون ہیں اور آپ ایک بہت بڑی عبادت کر کے بیٹھیں اس وقت آپ کے آنکھوں میں آنسو ہیں اور پردگار آلم نے اس لئے کہ بعض عبادتوں کے بارے میں تو ہم یقین نہیں رکھتے کہ واقعتاً وہ خلوص زیادہ ہو پائیں کہ نہیں ہو پائیں ہونی چاہیے اور انشاءاللہ کبھی نہ کبھی خلوص پیدا ہو جائے گا اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے کہ خلوص جب ہوگا تب کریں گے لیکن کم سے کم جب آنسو نکلتے ہیں تو بغیر خلوص کے نہیں نکل سکتے ہیں جب آنسو آنکھوں سے بہنے لگتے ہیں انسان کے تو اس کا دل ضرور محضون ہوتا ہے اس لئے اس موقع پر آپ دعا کیجئے اللہم صلی علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد امین یجیب المستر ازادہ و یکشف السو امین یجیب مستر ازادہ و یکشف السو امین یجیب المستر ازادہ و یکشف السو امین یجیب المستر ازادہ و یکشف السو امین یجیب المستر ازادہ و یکشف السو اللہم صلی علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد والی محمد اللہم صلی علی محمد والی محمد اللہم مکشف لے ذہرہ اللہم شفے کل مرید اللہم شفے لے ذہرہ ساجبانی اللہم صلی علی محمد ماتم موسیقی خون میں ڈوبا جلتی زمین پر لاشا سرور پڑا ہوا ہے خون میں ڈوبا جلتی زمین پر لاشا سرور پڑا ہوا ہے ڈوبتا سورج چرخ بری پر جام لہو کا بنا ہوا ہے خون میں ڈوبا جلتی زمین پر لاشا سرور پڑا ہوا ہے خون میں ڈوبا جلتی زمین پر لاشا سرور پڑا ہوا ہے زینب مزیدر کا ہے یہ نوحہ کیسا یہ دن قسمت نے دیکھا پڑا ہوا ہے